اسلام علیکم اور ویکم بیٹھنے پہنے والیکلی کچنڈی پرو آج ہم لازم پر آف علیکلی جانتی بات کریں گے اس لازم پر آنوڑ کنی کے لیلی، جانتی بات ریکشنز سب سے مشکل رکھتے ہیں اس لیلیے آج ریکشنز آسان ہیں اس میں اتنا مشکل نہیں ہیں لیکن آپ کو صرف دو تین چھوٹ چیزیں سیکھتی ہیں سب سے آج ہم بات کریں گے میں گئے کے لئے ایمی اور مجھانے والکلی مطال کے لئے اور موسیقی جب بھی وارٹر کے ساتھ ریشن کرتے ہیں تو ایک چیز یاد اتنا کہ جب بھی وارٹر کے ساتھ ریشن کرتے ہیں جب بھی وارٹر کے ساتھ ریشن کرتے ہیں یہ آپ کو میٹل ہائیڈروکسائٹ دیں گے پلس ایچ ٹو ادھر سے جائے گا یا ایچ ٹو یعنی ہائیڈوجین گیس نکلتی ہے ہائیڈوجین گیس یہ وہ گیس ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ میجیشن ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں بھئی دیکھو اپانیو میں سال ڈالتا ہوں اور نمک ڈالنے کے بعد یک دم یہاں پر آگ لگے گی آپ نے ایسے کرتب دیکھی ہوں گے وہ کرتب اصل میں یہ ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ یہ رییکشن جو ہوتا ہے اسپیچلی لیفیوم والا وہ سٹرانگ ایچو تھرمی کیاکشن ہوتا ہے جس ہی آپ اس کو ڈالتے ہیں نا یہ قدم ہائیڈوجین گیس نکلتی ہے اور ہائیڈوجین گیس آگ لیتی ہے اور آگ پکھڑتی ہے اور آگ پکڑنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں اوہوہوہو یہ مجیشن ہے تو یہ نہیں مجیشن ہے یہ کیمیسٹری تو آپ کو ایسے بھی پتا ہوگا شاید کہ پہلے کیمیسٹس کو میجیشن ہی کہتے تھیں لیکن وہ میجیشن وہ اصل میں کیا ہے وہ ساری یہ رییکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ڈیٹیال میں تو آپ کو اندرزہ ہو جائے گا میٹل اور یہ جاکھے بناتا ہے میٹل ہائیڈوکسائیڈ آپ کو دے گا میٹل ہائیڈوکسائیڈ دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لکھیں سارے کون کون ہمارے پاس ہے لائی این اے کے روبیڈیوم اینڈ سیزیم یہ ہی ہے یہ وارٹ کے ساتھ رییشن کر کے کیا دیں گے ہمیں یہ وارٹ کے ساتھ رییشن کریں گے ایچ ٹو او اور یہ ہمیں دیں گے ال آئی او اچ یہ ہو گیا اور ساتھ میں گیس نکلیں گی جس کو ہم کہتے ہیں ایچ ٹو گیس یعنی ہیڈروجین گیس اور یہ سب کے سب ایسی ہی رییکشن کریں گے لیکن کچھ باتیں آپ کو یاد رکھتی ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہے وہ باتیں کیا ہیں وہ باتیں یہ ہیں جناب کی جو رییکشن ہوتا ہے نا ہر ایک کا رییکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکہ کوئی رییکشن تھیز کرے گا کوئی رییکشن سلو کرے گا تو آپ نے اس کے مطابق اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اوکے جناب ہم آتے ہیں جناب کی جو رییکشن ہوتا ہے ہم نے آپ کو پڑا ہے بتایا ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم ہم آتے ہیں تو رییکٹیوٹی آف ڈا الکلی میٹلز انکریزز ہم نے بار بار یہ بات کی ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی اس کا سائز تھا کیونکہ سائز جتنا بڑا ہوتا ہے کسی میٹل کا تو رییکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور سائز جتنا چھوٹا ہوتا ہے تو رییکٹیوٹی تنی ہی کم ہوتی ہے سوو ہوتے سے پڑیں تواری خale بیوٹی دیکھو پڑ ہے پہر ملک سائز پڑ ہے امہ ہاتے ہیں کہ یہ اگر لییکشن کرے گا ہاتھ کے ساتھ آجوں اسے ہیں ملے گا an muchos plus ons ڈو یہ دیکشن کرے گا کہ یہ دیکھا آپ کو ہٹو اور یہ دیکھا آپ کو ک او ایچ آر بی او ایچ یہ آپ کو دیکھا سی ایس او ایچ ٹھیک ہے اور یہ سب ہرڈوجن ریلیس کرتے ہیں ہرڈوجن یہ سب کے سب ہرڈوجن گیس ریلیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ لیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے اوکے جناب اب ہم نے اس کو ڈیٹی آر میں دیکھنا ہے تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو بھائی اس کی ریشن میں کچھ جیلا ایم ڈی کی ایٹ کے لیے کسی بھی انٹریٹس کے لیے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جتے میں بتا رہا ہوں بس اتنا ہی آپ پڑھیں دیکھو لیکن ہوتا ہی ہے کہ جو رییکشن ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی کہ ریٹ آف ریشن سب سے زیادہ کس کا ہوگا دیکھتے ہیں جب ہم ان کو دیکھیں نا یہ سلو ریشن ہوگا سلو یہ فاسٹ ہوگا اور یہ نہیں ہے ویری 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 فاسٹ ہوگا دیکھو یہ اتنا چیز ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس کو آئس کی اوپر ڈالیں آئس کی اوپر آئس چاہتے ہیں نا آئس یا سنو آئس یا سنو کی اوپر اگر آپ اس کو ڈالیں آپ کو بتا کہ یہ تو مائنس میں ٹیمریچر ہوتا ہے تو تبھی سنو فال یا سنو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر اتنا نیچی اگر آپ آتے ہیں سنو یا آئس میں اگر یہ ٹیمریچر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سنڈگریڈ ہے نا تب بھی یہ جاگز کے ساتھ ریشن کرے گا کیا کہ اگر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سنڈگریڈ تک ہے مائنس ہنڈرڈ ڈگری سنڈگریڈ تبھی یہ رییکشن کرے گا تو آپ کو ایک چل گیا جناب یہ جتنی بھی ہیں یہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ریاکشن سیز ہوتے ہوں جنتے ہوں ہم چاہتے ہیںOUT مجھے ان سے سب سے فاست ریاکشن کیس کا ہوں گا پر ہوں میں کہ راکٹس میں ریکٹیوٹی معاج ہوں جنundoًا ہے اس کا نظر معلومہ الذنا R Bob اس کا نظر یہ ملحابی ہے کہ اس ریٹیوٹی کے خواهدہ ملد ہے اس کا طلب یہ ہوگی کہ why'sAção کی ریکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوں گے کیا اس اس کی ریکٹیوٹی تیسیزن کی ریکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد رو بیڈیم کی ہوگی اس کے بعد کھے کی ہوگی اس کے بعد اینے کی ہوگی اور اس کے بعد ال آئی کی ہوگی اب ان کو دیکھیں گے ریٹوٹی سب سے زیادہ کیس کی ہے اس کا مضب ریٹوٹی سب سے زیادہ سیزن کی ہے سیزن ہے the highest rate کیا آپ یہ آپ کو بات اچھا لگیا اگر گروپ نمبر ون والے میٹل کی بات کریں یہ میٹل ہائیرو ایکسائید دے گا اور میٹل ہائیرو ایکسائید کے ساتھ ہی جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے that is actually what that is hydrogen gas so hydrogen gas کیا ہے hydrogen gas جب ہوتی ہے تو یہ ایکسو ترمک رییکشن ہوتا ہے اور یہ gas جاتی ہے تو جب بھی hydrogen gas نکلتی ہے تو وہ بہت تیرے کے ساتھ نکلتی ہے اور نیچے والے جتنے بھی ہیں تو یہ actually جب gas نکلتی ہے تو یہ جو gas نکلتی ہے تو یہ آگ پکھٹتی ہے اکثر ہم کہتے ہیں یہ دیکھو جناب آگ ہے اس کی اگر آگیا یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونے چاہیے تو وہی ریکٹیوٹی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی ریکٹیوٹی زیادہ ہے اور کس کی ریکٹیوٹی کم ہے ہوکے جناب اب آتے ہیں یہ تو ہوگے جناب یہ آلا اب آتے ہیں اکسیجن کی طرف اور اکسیجن کی ریکشن جو ہے یہ تھوڑے سے ڈیٹیر میں ہم پڑھیں گے اور اس میں chemistry تھوڑی سی زیادہ ہے comparative the water ٹھیک ہے clear ہو گیا لیتھیم وارٹر کے ساتھ ریشن کرتا ہے لیتیم ہیڈروکسائیڈ دیتا ہے with hydrogen سوڈیم ریشن کرتا ہے سوڈیم ہیڈروکسائیڈ with hydrogen K ریشن کرتا ہے پوٹاشیوم ہیڈروکسائیڈ with hydrogen R بھی ریشن کرتا ہے رو بیڈیم ہیڈروکسائیڈ دیتا ہے with hydrogen اور یہ بھی hydrogen کے ساتھ لیکن سب سب تیز جو ریشن کرے گا وہ سیزم کرے گا اور جب سب سب سے سلو ریشن کرے گا اکسیجن کی طرف اصل میں ہم کہتے ہیں کی رییکشن آف میٹل آف گروپ نمبر ون جو گروپ نمبر ون ہے ان کا رییکشن ویڈ ایر تو یہ ہمیں کیا دے گا ایر تو یہاں پر دو باتیں آپ کیا دھونی چاہیے کہ جب ہم ایر کی بات کرتے ہیں تو ایر میں دو گیسز ہوتی ہیں اور ان گیسز کی بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھو ایر میں کون کون سی گیس ہوتی ہے ایر میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دو مین گیسز ہوتی ہیں اور وہ گیسز کون سی ہیں میں ذرا مرکس چینج کروں ایر میں دو مین گیسز ہوتی ہیں تو دو گیسز کون سی ہے ہم کہتے ہیں دو مین گیسز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اکسیجن جو ہم جاتے ہیں جو ہم لیتی بھی ہیں اور دوسری گیس ہے نائٹھوزن یہ دو مین گیسز ہوتی ہیں اور ہم یہاں باتیں دو گیسز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اکسیجن کو ان دو دو کے ساتھ ریشن کریں گے دیکھو دو باتیں ہیں یا تو ہمیں میٹل اکسائیڈ ملے گا اس کی وجہ سے تو اکسیجن ہمیں ایم تھو او بھی مل سکتا ہے ایم تھو او تھو یا ایم او تھو ٹھیک ہے یہ اور دوسری باتیں ہیں کہ ہمیں میٹل اور نائٹروجن آئے گا نائٹروجن پر تری چارڈ ہوتا ہے تو ایم تھری این نائٹ رائیڈ اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نائٹ رائیڈ اسے کہتے ہیں کیا ہوگا نائٹرائیڈ بنے گا ہم شور کہ یہ سب آپ کو کلے ہوگا اچھا ڈیٹیل میں جانے کیلئے آپ انہی کچھ کینا میں یہ کیمیسٹری میں پاکٹ بک جو ہے وہ ضرور پھئیے گا ٹھیک ہے ڈیٹیل میں جانے کیلئے اوکے یہ دیکھو جناب یہاں تک یہ ہمارے پاس دو آتے ہیں اچھا اکسیجن کا اکسائیڈ جو ہے نا اکسائیڈز اکسائیڈز بنتے ہیں ہیں اس کو ہم اکسائیڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیٹیل میں اگر آپ پھڑتے ہیں تو آپ جائیں گے ایس این پی بلوک میں اور ایس این پی بلوک میں آپ کو یہ بہت ڈیٹیل میں مل جائے گا یہ جی ان ارگینک کیمسٹری جو گئے سوری ان ارگینک کیمسٹری میں آپ کو جو اکسائیڈز ہے گروپ نمبر ون کے اور جو باقی ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کو ادھر مل جائے گی اچھا اس میں ڈائیگنل ڈیلیشنشپ وغیرہ کی چیزی بھی ہیں اور باقی چیزی بھی ہیں جا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جو پرپرٹیز ہیں وہ بھی ہیں یہ اکسائیڈ آپ کو مل جائیں گے اندہ پیچ ٹو ٹین اگر آپ کے پاس فورت ایڈیشن ہے تب اگر کوئی اور ایڈیشن ہے تو پھر میں کچھ نہیں گا سکتا اس میں دو چیزیں آپ کو مل جائیں گے اکسائیڈ کی ٹائپس اور اکسائیڈ جو بنتے ہیں تو وہ اچھا اب دیکھنا پہلی بار پہلی بار ہی ہے کہ ہم لیتے ہیں لائی ہم لیتے ہیں لائی لائی نہیں ہے لائی اس کی پرپرٹیز کس کی طرح ہوتی ہے دیکھو اگر ہم لائی دیکھیں لائی یہ میں مٹھاؤں گا آپ کے لائی یہ گروپ نمبر ون میں گروپ نمبر ٹھو میں یہاں پر ہے بی ای اور تری میں ہے بی ٹھیک ہے اب بی ای کی نیچے کون ہے تو ہمیں پتہ ہے بھئی یہ ام جی ہے ٹھیک ہے اوکے بیٹھا مانگے اوکے بی بی کی نیچے exactly نیچے کون ہے ہم کہتے ہیں الومنم ہے ٹھیک ہے آپ جو لیتیم ہے نا اس کی پرپرٹیز مگنیشیم کی طرح ہوتی ہے مگنیشیم کی طرح مطلب ہی کہ دیکھو اس کا سائز سمول ہے ہے کہ نہیں یہ ادھر جاتے ہیں سائز اور چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے نیچے ہم آتے ہیں نا سائز بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ لیتیم کی نیچے ان اے ہے تو ان اے کا سائز بڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک ایکسٹر شیل ایڈ ہو جاتا ہے لیکن پھر ہم جب یہ اس طرف جاتے ہیں پھر یہ جب اس طرف جاتا ہے تو پھر یہ سائز چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ان کا اور اس کا سائز تقریبن برابر ہوتا ہے تو کیمیسٹری میں ایک پوائنٹ یاد رکھنا کہ اگر دو ایسے ایٹمز یا ایلمنز جن کا سائز برابر یا تقریبن برابر ہیں تو ان کی پراپولیز تقریبن ایک چیسے ہوتی ہیں چیمیسٹر شاہد پھر یہ اگر دو ایک چیسے ہیں تقریبن ایک چیسے ہیں ان کی ان کی ایک باہنڈ بناتے ہیں وہ ایک سٹرانگ باہنڈ ہوتا ہے یہ دو باتیں آپ کے یادت نہیں ہیں لائی کا سائز جو ہنا یہ سمال سائز اور یہ ایسا ہے جیسے مگنیشم ہے ایسا ہے جیسے مگنیشم ہے تو مطلب بھی کہ اس کے پراپٹی اس کو ہم کہتا ہے ڈائیگنل ریلیشنشپ یہ لفظ یادتنا ہے ڈائیگنل ریلیشنشپ اس کو کہتا ہے ڈائیگنل ریلیشنشپ ہم کسی ڈیچائیل لیکچر میں ہم اس میں پھر آپ دیکھ لیں گے لائیگنل ریلیشن کرتا ہے اگر ایر کے ساتھ ایر میں دو چیزیں اکسیجن بھی ہیں اور ایر میں نیٹروچن بھی ہیں لائیگنل دونوں کے ساتھ ریلیشن کرے گا یہ جا کے لائی ا risüğم بنائے گا اور یہ جا کے لائی اس کو ہم کہتے ہیں نائٹ رائیڈ کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں آت سائیڈ کہتے ہیں یہ دونوں میں یہ فرق ہے لیکن یہ بنائٹرہ آنٹریڈ ہے اس نیچولتے کے لیتیم نائٹرین کے لیٹیوم کی نیچولتے ہیں ان گروپ نمبر ون اے گروپ نمبر ون اے میں صرف لیٹیم ہے جو چاکی کیا بناتا ہے لیٹیم نائٹرائن بناتا ہے یہ پوائنٹ کلیر ہوگے ہیں باقی نہیں بناتے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ دیکھو ایک در در حصد دیکھیں نا لائی ہم جاتے ہیں بی ای بی سی اور انھے انھے یہ ان کا سمال سائز ہے سمال سائز اور اس کا سائز اے کمپیٹ ریزی اس منہ لارجر ہے لیکن تکریبا سمالر ہے یہ دونوں نائٹروجن کے ساتھ بہت اچھا باند بناتے ہیں اگر ہم ان اے لیتے ہیں تو اس کی نصبت ان اے کے سائز بڑا ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک پورا شل ایڈ ہوتا ہے اس لئے سوریم اس کے ساتھ لیکشن نہیں کرتا ان دونوں میں چھوٹا سائز لیتیم کا ہے تو لیتیم میٹروجن کے ساتھ لیکشن کرتا ہے تو انڈیسٹینڈ تو سائزز کا ایک جیسا ہونا یہ ضروری ہے یا تقریباً ایک جیسا ہونا تو کنیں کاب رابنшь کے ساتھ ہے کمپاریمیل سائز کوٹی ککس میں کیونکہ بار بار ان آریاٹی نہیں بھارگنی ان کی بار بار بات کرنچو یا کسی بھی اینی کمپاؤنن میں ہم کہتے ہیں کیوں کوئی کیا ہونا چاہیے سائزز کمپیرابل یہ لفظ میں ریکھتا ہوں اچھا میرا مطلب یہ لفظ ہے کہ آپ کو یہ لفظ یاد ہو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیرابل سائزز جب کمپیرابل سائزز ہوں گے نا وہ جا کے بنائیں گے کیا وہ بنائیں گے بانڈ اس لیے لیٹیم بناتا ہے باکہ نہیں بناتا اوکے جناب یہ تو تھا لیٹیم کے بارے میں what about the others اب یہ جو لیٹیم اکسائیڈ بناتا ہے لیٹیم اکسائیڈ اگر آپ دیکھیں یہ والا اکسیڈن کے ساتھ اس نے جو بانڈ بنایا ہے یہاں پر 2 ہے تو اس 2 کے دل لے جاؤ تو یہ منس 2 ہو جائے گا ادھر پلس 1 ہو جائے گا اب یہاں اکسیڈن has منس 2 چارچ اکسیڈن has منس 2 چارچ تو جب اکسیڈن کے چارچ منس 2 ہوتا ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں نورمل اکسائیڈ اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو پھر ہم کہتے ہیں نورمل اکسائیڈ کہتے ہیں اب دیکھو دیکھو یہ اب غور سے دیکھنا ہے اس کو ہم نے کہا یہ نورمل اکسائیڈ دیکھو جب اکسیڈن has نورمل اکسائیڈ کیسے کہتے ہیں اکسیڈن یاد اکنا when اکسیڈن has is equal to منس 2 اگزیڈیشن سٹیٹ اس کی اگزیڈیشن سٹیٹ کیا ہو وہ منس 2 ہو تو اس کو ہم کہیں گے نورمل اکسائیڈ ٹھیک ہے نورمل اکسائیڈ جب کیا ہو منس 2 چارج ہو یہ در نا نورمل اکسائیڈ کی دو پہ پڑی ایک تو ہم کہتے ہیں اس کو نورمل اکسائیڈ کی ہو کہ اس کے جو چارج ہو ایک colorless ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے colorless یہ اس کا کوئی color نہیں ہوتا جب یہ اکسائیڈ بنے گا تو سمجھا رہی بات اب یہ depend کرتا ہے اکسیڈن کے چارج پہ اکسیڈ کے چارج کیا ہے مائنس 2 تو اس کو ہم کہیں گے نورمل اکسائیڈ تو یہ جو اکسیڈن ہے اکسیڈ اکسیڈ تو جو اکسیڈ ہے نا یاد رکھنا تو جو اکسیڈ ہے اس کا size O2 کا size بھی یہاں Li2O ہے نا O O-2 تو جو O-2 ہوتا ہے اس کا size چھوٹا ہوتا ہے یاد رکھنا O2 O-2 کا size چھوٹا ہوتا ہے جو size چھوٹا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اور Li2 کا size بھی چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا بنائیں گے یہ بانڈ بنائیں گے and they will make a perfect point Do you understand ہم یہ بات کریں جناب کی یہ کس کی بیاس پہ ہیں یہ اکسیڈ پہ depend کرتا ہے یہ اکسیڈ کے چارج کیا ہے یہ سب کلیر ہو گیا اگر یہ پوائنٹ کلیر ہے تو باقی پوائنٹس آپ کو اب سمجھ آ جائیں گے یہ دائنگل ریلیشن والا پوائنٹ کیا رکھنا اچھا اب دیکھنا ہم نے کہا کمپیرابل سائزز ہیں تو دو دیکھو کمپیرابل سائزز یا چھوٹی سائزز کی وجہ سے دو چیزیں ہو گئی ایک تو لیٹیم نورمل ایکسائیڈ بناتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھیں سمال سائز کی وجہ سے کیا کیا یہاں پر ویسے جو سمال سوری ہاں سمال سائز جو سائز ہے نا سائز سائز آف لیٹیم جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھئی اس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے جناب نمبر ون سائز کی چھوٹے سائز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نمبر ون یہ ہوتا ہے جناب کی یہ اکسائیڈ بناتا ہے اور وہ اکسائیڈ کونسا ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے پہلا پوائنٹ آپ کو یہ یاں گانا چاہیے دوسرا کیا ہے اکسائیڈ نورمل بناتا ہے لیکن دوسرا کیا ہے یہ نائٹرائیڈ بھی بناتا ہے یہ کیا بناتا ہے نائٹرائیڈ بناتا ہے جو نورمل ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ O-2 and Li they both have small sizes ان کے سائز کیا ہے یہ small they both have small sizes ان طوروں کے سائز کیا ہے یہ چھوٹے ہیں اب دیکھنا یہ دیکھیں sorry for this by the way کہ یہ کیا ہے یہ دیکھو میں نے کہا کہ اکسائیڈ بناتا ہے یہ نورمل اکسائیڈ بناتا ہے نائٹرائیڈ بھی بناتا ہے چھوٹی سائز کی وجہ سے لیٹیوم اور یہ لیٹیوم کا small size اچھا اور یہ stable ہوتا ہے نورمل اکسائیڈ میں اور آخری بات کیا ہے O-2 کا size کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس لیے لیٹیوم اور ان دونوں کا small size ہوتا ہے لیٹیوم کی بھی small size ہے اور O-2 کا size سب سے چھوٹا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہ تو ہوگی صرف لیٹیوم کی کہانی کہ آپ کو ساہی باتیں یاد ہو یہ important ہے لیٹیوم کے exceptional cases ہوتے ہیں اس کی چھوٹے size کی وجہ سے اور میں سے یہ چار باتیں جو میں نے ادھر لکھی ہے یہ آپ کیا دیکھونا چاہیے اکسائیڈ بناتا ہے نورمل دوسرا نائٹرائیڈ بھی بناتا ہے چھوٹے size کی وجہ سے اور یہ نورمل ایکسائیڈ میں سٹیبل ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ O-2 کا size سب سے چھوٹا ہوتا ہے ایکسائیڈ میں اور لیٹیوم کا size بھی چھوٹا ہے اب وہی باتیں کروں گا میں کس کمپیرابل sizes جب وہ ہوتے ہیں نا کمپیرابل sizes تو ان کا بانڈ جو ہوتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے کمپیرابل sizes اگر sizes are کمپیرابل اس کا مطلب کیا ہوگا سٹیبل ادھر میں لکھتا ہوں ساتھ میں سٹیبل بارڈ یہ بنائیں گے کیا بنائیں گے سٹیبل بارڈ بنائیں گے اب کلیر ہوگے یہ دو ہوگے جناب نورمل ایکسائیڈ کی بات اور لیٹیوم کی بات کلیر ہوگے نا لیٹیوم لیٹیوم کی پراپٹیز باقی سے ڈیفرنٹ ہے یہ سب کلیر ہے اور یہ صرف اور صرف نورمل ایکسائیڈ بنائیتا ہے اس سے ساتھ یہ لکھیں دیر میک اونلی نورمل ایکسائیڈ دے یہ دے فارم یہ میں ادھر لکھوں گا اچھا یہ اس کے ساتھ دے فارم دے فارم دے فارم اونلی دے فارم اونلی نورمل اکسائیڈ یہ سر فر سرف نورمل ایکسائیڈ بنائتے ہیں یہ باقی اکسائیڈ نہیں بنائتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف نورمل ایکسائیڈ بنائتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں لیٹیوم کے لیے یہ ساری پراپٹیز آپ کو یاد ہوگی یہ پراپٹیز امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کی عاد ہونے چاہیے اب آتے ہیں جناب لیٹیوم کی نیچے کون ہے لیٹیوم کی نیچے دیکھو اب سائز اسی کی بات ہے سائز اسی کی بات ہے سائز لیٹیوم کا بہت چھوٹا ہے اور اور mais two کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے ہے اس لئے یہ نورمل اکسائیڈ بناتا ہے کیا بناتا ہے نورمل اکسائیڈ نورمل اکسائیڈ بناتا ہے سب کلیر ہو گیا اوکی ویری گوڈ اب آتے ہیں جناب باقی اکسائیڈ کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف ٹھیک ہے اوکی اب دیکھنا میں نے کو کہا کہ اگر آپ نے ڈیٹیل میں بہت پڑھنا ہے کہ آپ جا کے کیمسٹر میں پاکٹ بک یہ والی بک اٹھائی اور اس میں پیش نمبر ٹو ٹین میں نے کوئیتا ہے فورت سیڈیشن میں آپ کو بکھائید اگر آپ دیکھیں ریکٹیوٹی آرڈر بھی دیا ہے کہ جو کس کس کا ریکٹیوٹی آرڈر میں در بتا بھی دوں گا لیکن کس کا ریکٹیوٹی آرڈر زیادہ ہے کیسے ہے وغیرہ وغیرہ ہے تو ڈیٹیل میں اگر آپ نے بھرنا ہے لیکچر کے ساتھ ٹیک ہے لیکچر اور اس سے جا کے یہ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی کتاب ضرور ہونی چاہیے اب آتے ہیں دوسری چیز دیکھو یہ تو ہو گیا ہمارا نیتیم کی گاری اب آتے ہیں سوڈیم 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 اکسیجن کی ساتھ ریکشن کرتا ہے لیکن سوڈیم دو اکسائیڈز بناتا ہے سوڈیم دو اکسائیڈز بناتا ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کیسے بناتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایویلیبیلیٹی آف اکسیجن پر یہ کیا کرتا ہے یہ جو اکسائیڈز کہ میں ایدار ہی جو میں لکھوں گا اکسائیڈز آف سوڈیم ڈیپینڈز 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 اپان ایویلیبیلیٹی آف ایویلیبیلیٹی پر ڈپین کرتا ہے اب دیکھو فریجیمبل یہ ہے لیمیٹڈ کام ہے پھر یہ لیتھر سوریم نہیں ہے یہ بنائے گا این اے ٹو او اب میں وہ کہوں یار بتاؤ کہ یہ جو این اے ٹو او ہے یہ کونسا اکسائید ہے تو آپ دیکھیں گے اکسیجن پر چارج کونسا ہے پھر دیکھیں یہ اکسیجن پر چارج یہ ایو ٹو والا ادھر جائے گی منس ٹو ہو جائے گا اکسیجن پر ہمیشہ چارج مائنس ٹو ہی ہوتا ہے جب فلورین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر پلس ون چارج ہے اب اکسیجن پر مائنس ٹو چارج ہوتا ہے اس اکسائید پر ہم کیا کہتے ہیں نورمال اکسائید کیا ہے یہ سب کلیر ہو گیا دوسرا اگر اب ہم لیتے ہیں کہ اگر اکسیجن ایکسس میں ہے اکسیجن کی بات کر رہا اچھا یہ میں نے لکھا ہے اکسائیڈز آف ان اے ڈپینڈ اپان اکسیجن کی اویلیبیلیٹی پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اکسائیڈ بنے گا یہاں پر دیکھو اکسائیڈ جو بنتا ہے وہ ہے ان اے ٹو او ٹو کیا بنے گا ان اے ٹو او ٹو اب یہاں دیکھے غور سے ان اے ٹو او ٹو ملے لکھا اب سوریم پر کون سا چارج ہوگا تو اس کے ایک طریقہ ہے ویسی یہ انافیشل طریقہ ہے کوئی سینٹیفک طریقہ نہیں ہے لیکن ہم ہم آسان کیلئے دیکھو یہ ٹو ہے اور یہ بھی ٹو ہے نا اس کو سمپل کرو ون اے گا تو یہ ون ادھر لکھو یہ ون ادھر لکھو یہ ون ادھر لکھو ادھر مائنس ون ہو جائے گا یہ پلس ون ہو جائے گا اس کو اکسائیڈ کو جس پر مائنس ون چارج ہوتا ہے ایسی اکسائیڈ کو ہم پر اکسائیڈ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تو یہ وہ کون ہے جب اکسیزن پر چارج مائنس ون ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پر اکسائیڈ وہاں پر ہم نے کہا اس کا کلر کیسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کلر لیس لیکن یہاں جو کلر ہوتا ہے وہ پیل یلو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں لکھتا ہوں یہ ہوتا ہے پیل یلو یہ پیل یلو ہوتا ہے یہ پیل یلو ہے تو پر اکسائیڈ کا جو ہوتا ہے وہ پیل یلو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دماتے ہیں یہ تو ہوگے جناب پر ایکسائیڈ والا اب ہمارے پاس دو ہیں ایک پر ایکسائیڈ بھی بنتا ہے ایک سپر ایکسائیڈ بھی بنتا ہے اب میں نے آپ کو کہا کہ بتاؤ اس کا کلر کیسا ہے تو مجھے کہیں گے یہ تو نورمل ایکسائیڈ ہے کہ مینس ٹو چارج ہے تو یہ کیا ہوگا اب آپ سب کو پتہ ہے بھئی کیا ہوگا کلر لیس ہوگا صبیقت بھی وائٹھ کو بھی ہم کلر لیس کہتے ہیں کیمسٹری میں تھیک ہے وہ وائٹھی ہوتا ہے لیکن colorless اور کبھی colorless کے بھی white کہتے ہیں یا white کے بھی colorless یہ اقصر نورملی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا اچھا ادھر دیکھو یہاں کا اکسائیڈ کو ہم کہتے ہیں پر اکسائیڈ پر اکسائیڈ ہم نے کہا بھئی color کیسا ہوتا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ پیل یلو کلر والا ہے یہ color کیسا ہے یہ پیل یلو اور یہ کلر لیس ہیں یہ دونوں بنتے ہیں اب لیٹیم سے اس کا سائیڈ بڑا ہے اور آپ کے ایک اور چیز بتاؤں میں ایک انٹرسٹنگ بات میں نے اپنے کو کہا نا کہ جو O-2 ہوتا ہے اس کا سائیڈ اکسائیڈ میں سب سے چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں تو میں کہوں گا O-2 ہے سمالر سائیڈ than O-1 یہاں ٹھیک لیکن ایک اور میں لکھتا ہوں ہوں یہ والا O-2 ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب یہ سائیڈ اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے O-2 has larger size than O-1 than O-2 یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہم بات کریں لیکن نہیں تا سوریم کی حد تک ہم نے پڑا اب ہم آتے ہیں جناب کس کیلئے اب فر ایزیمپل ہم بات کرتے ہیں K K K plus O-2 K ہمیں تین قسم کے اکسائیڈ دیتا ہے یہ ہمیں تین قسم کے اکسائیڈ دے سکتا ہے دیکھو یہ ہمیں اکسائیڈ دیتا ہے نمبر ون ہمیں جو پہلا اکسائیڈ ملتا ہے اس کو ہم گھتے ہیں normal اکسائیڈ K2 O جس میں دو اکسائیڈ ہوتا ہے یہاں پر K2 O 2 یہاں پر ہوتا ہے K O 2 ان تینوں کو دیکھیں دیکھو یہاں پر ایک اکسیجن نے دو میٹلز کو ساتھ میں پکڑا ہے سوجاری بات دو کو لیکن پیسن ہے O منسٹو کا سائز چھوٹا ہے اور کیا کا سائز بہت بڑا ہے اور سے سائز لیتیم یہ لیتیم کا سائز 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 اتنا ہے تو پوٹیشیم کا سائز اتنا ہوگا سمجھے بات اب میں کہوں کہ اگر ایک اکسیجن ہے اکسیجن ایرائیڈ لیتا ہوں ایک اکسیجن ایٹم ہے اور جا کے وہ دو پکڑ سکتا ہے کیوں کیونکہ سائز تقریب بڑا ہے اور ایک چھوٹا سا اکسیجن آتا ہے یہ نورمل ایکسائٹی میں بات کر سکتا ہے کہ دو اکسیجن پکڑ اپنے ساتھ نہ بابا نہ یہ اتنا سٹیبل نہیں ہو اور پھر میں کہ ایر کے کی بارے بات کرو کہ اتنا چھوٹا اکسیجن ہے اور اتنا دو بڑے بڑے وہ ہیں کیا وہ پکڑ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ ہوا یہ پر مائنس 2 چارج یہ بناتا ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ بناتا ہے لیکن یہ نہیں ہے میں نے ریزن بتائی آپ کو کہ جو سائز ہے نورمل ایکسائٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور پوٹائشیم کو سائز بڑا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باند نہیں بنا سکت جیسے بنانا چاہیئے ٹھیک ہے اور اس کا مدب ہوا سب ست سٹیبل کون ہوگا یہ ہوگا اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو کہا کہ سائز سائز سمجھا نہیں تو سائز سائز کیا ہوتا ہے اور کیا سائز بھی بڑا ہے اس کا مدب ہے اچھا بار یہاں بنائی گا ٹھیک ہے اس بات جتنی بھی ہیں اس کے بات جتنی بھی آتے ہیں کہ روبری انسیزیم وہ کیا بنائیں گے وہ تو ایک ہی بنائیں گے دیکھو اب بات کلیر ہے کیا کیا بات جو بھی آتا ہیں ان کا سائز کیا ہوتا ہے کیا بات جو بھی آتے ہیں ان کا سائز کیسا بھی بڑا ہوتا ہے جب سائز بڑا ہوگا تو میرے خیال میں اس میں شک نہیں ہے کہ میں اس بتاؤ کیا بنائیں گے یا کون سا اکسائیڈ وہ بنائیں گے اک اب دیکھو کیا کیا بات کون آتا ہے تو کیا کیا بات ہوتا ہے رو بی ڈی سیزیم یہ اکسیجن کے ساتھ ریکشن کر کے یہ ہو دیں گے آر بی او ٹو یہ کہہ دیں گے سی ایس او ٹو یہ پر سیزیم کا سائز بڑا ہے اور او ٹو مینس ہاف کا سائز بھی بڑا ہے یہ سی اکسائیڈ بنائیں گی اچھا گھر سے دیکھنا اس کا کلر کیسا ہوگا کلر لیس ہوگا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کلر کیسا ہوگا پیل یلو پیل یلو اور یہاں پر کیا ہوگا یہ یہ اورنج یلو کیا ہوگا اورنج یلو یہ اورنج یلو ہوگا اب ایک اور بات ہے یہ جو پر اکسائیڈ ہوتا ہے جتنی بھی ہے یہ پر جتنی بھی پر اکسائیڈ ہم دے پڑے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ڈائی مگنیٹک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ڈائی مگنیٹک ہوتے ہیں اور یہ جو سوپر اکسائیڈ ہے نا سوپر اکسائیڈ یہ ہوتا ہے پیرا مگنیٹک اس کی وجہ یہ جو مان بناتے ہیں 1.5 سوپر اکسائیڈ وہ اکسائیڈ ہوتا ہے جہا کر اکسیجن 0 to minus half یہ اکسیجن سٹائٹ میں ہوتا ہے یہ پیرا مگنیٹک ہوگا یہ دائی مگنیٹک ہوگا یہ کللیس ہے اس کو اگنور کر یہ پیل یلو اورنج یلو یہ اکسائیڈ کی کلر کی وجہ سے ہوتا ہے اکسائیڈ کی وجہ سے میٹھل کی کلر نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ کلر یہ ہوتا ہے یہ دو جو ہے یہ جو دو ہیں جب اکسائیڈ بنائیں میں میٹھل کی بات نہیں کر رہا اچھا پھر آپ کہیں گے سر میٹھل کا کلر تو سلوری ہوتا ہے لیکن یہاں کی بات نہیں ہے یہ کی ہے ان کے کلر کیسے ہوں گے ان کے کلر ہوں گی اورنج سوری ان کے کلر کیسے ہوں گی ان کے کلر ہوں گی اورنج یلو اورنج یلو یہ اورنج یلو ہے ٹھیک ہے اور پیرام اگنیٹک ہے اور پیرام اگنیٹک ہے اچھا اب دو بات یں بات کریں سب سے پہلی بھائی کہ ان سب سے زیادہ رییکٹیو کون ہوگا کہ جو پریکسائیڈ ہوتے ہیں پریکسائیڈ یہ تین ہم لیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ رییکٹیوٹی دیکھو رییکٹیوٹی آرڈر میں لکھوا سوپر اکسائیڈ کی رییکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر اس کی ہوتی ہے پھر نارمل یہ ہمارے پاس رییکٹیوٹی آرڈر ہوگیا یہ ہمارے پاس سائز کا آرڈر ہوگیا تو سائز کا آرڈر اور رییکٹیوٹی کا آرڈر سیم ہے سائز اکسائیڈ کا بڑا ہوتا ہے رییکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہم اوپر سے نیچ آتے ہیں سیزن سیزن سائز بھی بڑا ہے سمجھ ہے سٹیبل اس لیے سوپر اکسائیڈ سوپر اکسائیڈ ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے پر اکسائیڈ اور اس کے بعد کون ہوتا ہے یہ اگر میں کہو رییکٹیوٹی بتاؤ ان میں سے رییکٹیوٹی سب سے زیادہ کس کی ہے تو رییکٹیوٹی آرڈر میں نے بتایا آپ کو رییکٹیوٹی سب سے زیادہ سوپر اکسائیڈ کیوں گی پھر پھر اور پھر پھر سب سے پھر پھر ہمیں سپورٹ کریے گا جو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا ہماری یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں اور سوشل موریہ پھر آپ سپورٹ کریں ہم بات کر دیتے ہیں یہ ہوگی کلورین اب میٹل جب رییکشن کرتا ہے گروپ ون کی بات کرتے ہیں یہ ہمیں دے گا م سی ایل م سی ایل کا مطلب کلورائیڈ وہی کلورائیڈ جو ہوتا ہے دیکھو میں لیٹیب سے لیتا ہوں پورا نیچھے پر جمل ہمارے پاس ہے لائی ن اے کے روپیڈیوم سیزیم باس اب یہ ریشن کرتے ہیں کس کے ساتھ ریشن کرتے ہیں کلورین کے ساتھ یہ ہمیں دیں گے لائی سی ایل یہ سی ایل ٹو کے ساتھ ریشن کریں گے ہمیں دیں گے ن اے سی ایل یہ کیے کے ساتھ ریشن کر کے ہمیں دیں گے کے سی ایل روپیڈیوم کے ساتھ ریشن کر کے ہمیں دیں گے آر بی csc ٹھیک ہے اب کہیں گے سر اگر آپ نے وہ کرنا ہے کے نامے یہ ان کو بیلنس کرنا ہے تو ٹھیک ہے بیلنس کریں نہیں تو بیلنس کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو ٹھو ٹھو کریں انably انگر میں زیادہ تر یہ اس کے ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے رییکشن زیادہ تر بیلنس نہیں کی ہے کریں نہ کریں سے فرق نہیں پڑنا یہ ہوتا ہے بہی کہ ہم اوپر سے نہیں چاہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا اس کی ریکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یہ گیس ہے یہ سالیڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاست یہ بھی ملتے ہیں یہ سو بھی سالیڈ ہیں یہ گیس ہے گیس کو وہ کرتے ہیں مولٹن سچیٹمین سب کو لیتے ہیں اور یہ آپ کا پاس میٹل ہے میٹل آپ کو پتہ ہے کہ تمام میٹل Avenue ہے وہ سالیڈ ہیں کچھ اکسیبٹ ایک���جی جو ہے وہ ہوتا ہے یہ دوال ریکٹیوٹی وہی ہے اوپر سے نیچھ آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے ہم آپ کو بتا ہے انیسی 얼굴 کو ہم پانی کلندر استعمال کرتے ہیں لائی سی ایل کو سالٹ کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں جب آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ کل اس کے بارے میں ہم نے بات کری میں نے کہا تھا کہ راک سالٹ اس کو کہتے ہیں اور ایک اور نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ نام یہ آپ کو ہمیلائٹ اور سیلوائٹ کا نام یاد ہوگا کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کا نام اور اس کا نام ہم ہی کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں NaCl کو H2O میں ڈالتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا Na ایہ الگ ہو جاتا ہے اور Cl الگ ہو جاتا ہے یہ پلس اور مائنس ٹھیک ہے اور پھر جا کے اس کے اندید پانی آتا ہے وارٹر مالیکیول اس کے اندید بھی وارٹر مالیکیول آتے ہیں اب سلوشن بنتا ہے کیا بنتا ہے سلوشن جو سلوشن بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ آف سلوشن جو سلوشن بنتا ہے میں نے کہا آپ اس میں پانی لگوا ہے یہ کیا ہو جائیں تو یہ ڈائلوٹ ہو جائے اب یہ ڈائلوٹ ہونے تک ہم اس کو کیا کہتا ہے ہیٹ آف سلوشن کیا юرین اب کون کون بنتا ہے دیکھو منطvir بس لیتیوم کلورائن سلکھر лесیوں کلورائن تک بنتے ہیں لیکن لیتیوم کلورائن سے سیزم کلورائن تک بتاتے ہیں میں نے آپ کو کہاها سائز بڑھتا ہے جب سائز بڑھتا ہے تو کلورائیڈ بنتے ہیں ریکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ریکٹشن جلدی ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے کیٹ آف سلوشن لیتیم کلورائیڈ کا یہ جو لیتیم کلورائیڈ ہے اس کا ہوتا ہے مائنس میں تو مائنس میں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ایکزو تھرمک ہے ایکزو تھرمک ٹھیک ہے یہ کیا ہے this is ایکزو تھرمک یہ والا ہوتا ہے ایکزو تھرمک اور یہ باقی جتنی بھی ہے نا نیچے والے جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں انڈو تھرمک ویسے میں آپ کو ویلیو بتاتا ہوں ویلیو یاد رکھنی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے یاد رکھنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے یہ ہوتا ہے مائنس 35 کلو جول پر مول اور باقی بھی ہیں لیکن یہ صرف مائنس 35 کلو جول پر مول ہے باقی اگر آپ انہی سیل کو دیکھیں اس کی ویلیو ہوتی ہے پلس 4 کلو جول پر مول آل مست اچھا اگزائٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پلس 4 کلو جول پر مول ہے یہ 4.98 ہے 5 ہے تقریبن لیکن 4.98 اگر میں اگزائٹلی ہوں 4.98 یہ ویلیو یاد رکھنی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ نے یاد رکھی ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کچھ خاص ضرورت نہیں ہے 4.98 کلو جول پر مول سیزن کے گرم دیکھیں اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا یہ اس کی ویلیو ہوتی ہے 21.4 کلو جول پر مول یہ انڈو تھرمیک بھی زیادہ ہوتی ہے یہ تو یہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا heat of solution یہ کیا ہے یہاں پر میں لکھوں پر کہ آپ کو clear ہو heat of solution کیونکہ جو heat of solution ہوتا ہے یہ جو heat of solution ہے وہ کیا ہے وہ وہ اگزو تھرمیک ہے باقی سارے کی سارے انڈو تھرمیک ہے آپ کو پتا ہے بھائی کہ نگرو چارٹ جاتا ہے نگرو سائن کسی ویلیو کی ساتھ آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ اگزو تھرمیک ہے باقی سارے کی سارے انڈو تھرمیک ہے ٹھیک the last one the last very important point and that is called flam test the flam test کے بارے میں دو باتیں میں بتانا چاہوں گا یہ ہمارا آخری part of this lecture ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے آن کے لیے metal کا جو lecture ہے وہ افتتام بطیب ہوتا ہے okay flam test کی ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ flam test میں دو چیزیں آ رکھنا flam test کے بارے میں دو باتیں آ رکھنا پہلا point تو یہ ہے کہ flam test ہم استعمال کرتے ہیں initially کسی بھی element کو معلوم کرنے کیلئے initially ٹھیک ہے یہ flam element ہے یا نہیں ہے لیکن دو ایک اور چیز ہے ہم into test کی بات کر رہی ہیں ہمارے پاس into test کی books میں دو قسم کی colors رہی ہیں ایک وہ color ہوتا ہے جو کہ ہمیں دیا ہے federal پنجاب باقی books نے اور ایک ہے kpk books نے آپ کس کو follow کریں گے مسائی ہے اب میں اس کو دو میں divide کرتا ہوں دو میں divide کرتا ہوں kpk کے لیے بھی جو صرف kpk کے بچے ہیں ان کے لیے بھی اور جو باقی جنہی بھی ہے پنجاب ہے federal ہے جو بھی ہے جو uhs دیں گے یا ڈو دیں گے یا اس کے ساتھ دیں گے test وغیرہ ان کے لیے وہ الگ ہیں ٹھیک ہے یہ دو آپ کے یاد اٹھنے ہیں for example میں نے لیا ادھر li na k rubidium c to group number one میں یہ آپ نے یاد اٹھنا ہے ہم لکھیں گے ایسی تو ہم لکھتا ہوں میں در لکھوں گا kpk board ٹھیک ہے اور باقی کیا ہے یہاں پر ہے federal philjab uhs ڈو ان سب کے لیے یہ ولے کے لہذا ٹھیک ہے نیتے لئے میں وہ ہے اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے وہ کرنا ہے تب دو کام کر سکتے ہیں ایک تو آپ جا کے chemistry میں پاکٹ میں بقائدہ یہ ہم نے دیا ہے دیکھو یہ chemistry میں پاکٹ میں یہ میں نے اس لئے کھولا ہے کیونکہ یہ تضاد ہے books میں تو کہاں کی سٹورنس کہاں کی لئے اگر kpk کا بچھا جا کے nums کا ٹیسٹ دے گا تو اس کو فالو کرے nums کے لیے mdcat اگر national ہے پھورا پاکستان کے اندر ہے ڈیو ایچ ایس والے ٹس بناتے ہیں پھر آپ اس کو فالو کرے گی kpk میں kpk ایٹا nts جو kpk والے بناتے ہیں پھر آپ kpk اس کو فالو کرے گی تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اب اتنا ڈیفرنس کئی پر نہیں ہے لیکن آپ کو یاد رکھنے پنجاب اغیرہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم lilik کیا کہتے ہیں یا اس کو دیکھو اس ہم کہتے ہیں a red نہیں اس کو red کہتے ہیں یہ جو باقی ہے نا باقی جنی باقی اس کو کہتے ہیں krimson red آپ کی صرف اتنا فرق تو نہیں ہے دونوں میں red آتا ہے نا لیکن سوڈیوم کو دیکھو اچھا kpk میں صرف yellow کہتے ہیں اور باقی میں اس کو golden yellow کہتے ہیں اور یہ golden yellow ہے یہ والا کلہ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جناب k کی طرف جو k ko ہم ادھر کہتے ہیں lilik lilik kpk میں اس کو کیا کہتے ہیں lilik لیکن باقی میں اس کو کہتے ہیں وائلٹ بعض بکس میں یہ وائلٹ ہے پیل وائلٹ اب آپ کو جو مزنے وہ آپ لکھیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں جناب روبیڈیم کے بارے میں kpk والے کہتے ہیں یہ red ہے اس کو red کہتے ہیں اور جو باقی ہیں وہ اس کو pail کہتے ہیں پیل یا کچھ pail یا وائلٹ بھی کہتے ہیں سیزم ہے اس سیزم کے لئے سب متفق ہے اور وہ اس کو سیزم کو وائلٹ کہتے ہیں اچھ اب یاد رکھنا یہ جو kpk والے ہیں جو میں نے لکھا ہے آپ کو جو لوگ ایٹھا ٹیسٹ دیتے ہیں یا kmu mdcat ٹیسٹ دیتے ہیں یا kmu cat ٹیسٹ دیتے ہیں تو ان کی لیے یہ یہ kpk والے یاد رکھنے پہلے والی لسٹ ہے اور یہ آغا خان کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو کسی بھی صورت میں آپ نے دوسری والی آل رکھنے ہے جو لسٹ نمبر ٹو میں ہم بہن بہن یہ لیکچھر بہن بہن ایکشن اوکسیجن وارٹر اور خلوری اور اینت فلایم تیسٹ فلایم تیسٹ امپورٹنٹ تو گیٹ اینیشن وچ ایلیمنٹ ہے یہ کون سا ایلیمنٹ ہے اس کے بارے میں اچھا یہ جو ابھی اچھا یہ لیکچھر ہم نے ان لوگوں کے لیے ریکارڈ کی ہیں جو ہماری اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے فزیکلی یا اون نائیف یا فل کورس نہیں لے سکتے ان کی لیے یا اگر آپ نے سٹڈی کی ہیں اور آپ جا کے صرف ریوائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے اور کچھ رہ تو نہیں گیا تو یہ لیکچرز ان کی لئے ہیں باقی ہماری ساتھ رہیے گا علیک کچنگ اکیڈمی ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہمیں میں